اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو جناب یہاں پر آج ہوم میٹ بن رہی ہے جلے بھی یہ تھا شام کا ٹائم اور بس پتہ نہیں کیوں ایسے کوئی شدید میٹھے کی کریونگ ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج رات کے کھانے کے بعد جلے بھی کھاتے ہیں تو بس ویسے تو تو ہوتا ایسا ہے کہ اکثر باہر سے ہی ہم جلے بھی لاتے ہیں گر میں بہت کم مجھے یاد ہی نہیں ہے لازٹ ٹائم کب میں نے بنائی تھی تو یہ کوئی بہت ٹائم بعد بس میں نے بنا لی اور اچھی بنی تھی بہت اور بہت کرسپی بھی تھی بس میرے پاس اورنج فوڈ کلر نہیں تھا یالو فوڈ کلر تھا تو میں نے اس کا یوز کیا تھا اور یالو میں تھوڑا سا میں نے نا ریڈ فوڈ کلر مکس کر دیا تھا مجھے لگے کہ شاید اورنج ٹائپ ہو جائے گا بٹ چل گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت کرسپی اور بہت مزے کی بنی تھی اور کھانے میں یہاں پر آج میں نے دیسی ٹائپ سالن بنایا بہت دیلشیس تھا ابھی بھی مطلب کھانے کے بعد بھی ویڈیو بناتے بھی میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو یہ تھا بیسیکلی وہ جو دیسی ٹائپ ہمارے مری کے ہوتے ہیں مطلب وہ گھر کے کھیتو کا جو ہے اور یہ قدو تھا جو بہت فریش تھا اور بس پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں شیئر کیا دیورنگ کرٹنگ بٹ میں نے اس کو کیمے کے ساتھ بنایا تھا صحیح بھنائی کی تھی اور بہت 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 دیلشیس بنا تھا تو گرین چٹنی کے ساتھ ہم نے انجوائی کیا تھا مجھے تو یہ پلین بھی پسند ہے مطلب سبزیاں میری موسٹ فیوریٹ ہیں بٹ گھر میں ہوتا ہے کہ ہادی کے بابا کو ہر سبزی کے ساتھ کیمہ یا میٹ یا چکن بیف مٹن کچھ بھی ہو یعنی یہ تھوڑا ہی بہت ایڈیشن چاہیے ہوتی ہے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناشتے کا سامان کام آتا ہے بچو کی لوازمات زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر صبح صبح بس بچو کا ناشتہ بن رہا ہے ساتھ میں لنچ ریڈی میٹ آ گیا تھا اور یہاں پر جو ایک بوائل کرتی ہوں ان کا میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی یہ جو ان کا پیل ہوتا ہے سمپل اس کو میں کچھن سنک میں ایڈ کرتی ہوں اور ہاتھوں سے ایسے کچھومر بنا کے یا مسلتیوں پانی کا نلکہ کھولتیوں اس سے یہ بینفٹ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا سنک ہے کبھی بلوک نہیں ہوتا کیونکہ چھلکوں کے یہ جو سائٹز ہیں اتنی زیادہ شاپ ہوتی ہیں کہ بیچ میں کوئی بھی ذرے یا ریشے ہیں اٹکے ہوئے تو وہ اس سے نیچے چلے جاتے ہیں اور جناب یہ ہے خوبصورت شال جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دن پہلے ہادی کے بابا گئے تھے مری اور واپسی پہ سرپرائز گفٹ تھا میرے لئے بہت خوبصورت شال ہے ماشاءاللہ سے لائٹ سکن ایوری ٹائپ اس کا کلر ہے کٹ ورک ہے اور کٹ ورک کے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرون کلر کا نیٹ ہے جو وہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور دونوں کا کنٹراسٹ بہت کمال کا لگ رہا ہے اور سب سے مزے کی بات کہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جو کہ شال میں مطلب ہمیں خاص طور پر چاہیے ہوتی ہے چیز خود ہی ڈونڈ کے خریدی ہو مجھے شاید اسی ٹائپ کی شال چاہیے تھی یوشلی ہادی کے بابا اور میں ایک ساتھ ہی شاپنگ کرتے ہیں چاہے ان کی شاپنگ ہو یا میری ہو تو اس طرح جب آپ ایک ساتھ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کی چوائس بھی یونو سیم ہو جاتی ہے آپ ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں لیتے ہیں بٹ یونو کبھی کوار اس طرح کا کیفٹ ایک دوسرے کو دینا مطلب اس چیز کا نا ایک مزہ ہی الگ ہے to be honest اور چیز یہاں پر عبداللہ حد اسی فوٹبال کی ڈیمانٹ کر رہے تھے یہ دو دن ہو گئے اور میں نے منع کر دیا تھا کہ ہادی آپ کے سکول ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو دن میں آپ کو لے دوں گی ابھی آپ ٹیسٹ پر فوکس کرو بٹ ہادی کے بابا تو دوسرے دن اس کے لئے فوٹبال لے آئی جناب چپکہ ہادی کے بابا میں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ نے ابھی نہیں لانا لیکن بچوں کے معاملے میں تو کوئی کمپرومیسٹ چلتا ہی نہیں ہے جناب اور جناب یہاں پر کھانے کا ٹائم تھا اور کھانے میں آج میں نے سمپل اپنے پسند کا بہت کچومر ٹائپ سالیڈ بنایا تھا جس میں میں نے سرکا ایڈ کیا تھا اور بستی اور ہماری دھنیا پودینے کی چٹنی تھی ساتھ میں آلو چیکن کے بینے ٹکیاں بنا لی تھی اور یہ چنے والا پلاو تھا جو کہ میں نے کوشش کی تھی کہ اس ٹائپ کا بنے ایک دم دیگی پلاو ہوتا ہے اس ٹائپ کا اور بہت زیادہ دلشیس تھا اچھا میرے پلاو میں بہت زیادہ ایکسٹر سپائس نہیں ہوتا کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں تو اس کے نیوے بدل میں اچار چٹنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر سبھی جو موسمی پھل تھے میں ان سبھی کو ڈائس کٹنگ کر لی میں نے ساتھ ہی گریپز ایڈ کر دیئے اور میں نے ونیلا فلیور میں کسٹڈ بنا دیا تھا جو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا سائٹ پہ تو بس یہاں پر اب سبھی فروٹس کو میں مکس کر لوں گی جو کسٹڈ ہے میں وہ ایڈ کروں گی اور انڈوشلی ہر ایک کے باول میں میں یہ ایڈ کر کے اوپر سے کوئی بھی گارنشنگ سیٹنگ ڈیکوریشن کر دوں گی میں نے سٹرابیری جیلی جیم تھا میرے پاس میں نے وہ ایڈ کیا تھا تو بس اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اب فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ مکمل چلڑ ہو جائے تو دھن ہم کھانے کے بار اس کو انجوائی کریں گے اور جناب یہ آیا تھا ہمارے لیے گجراتی پتیسہ یہ بہت پیاری ایک میری دوستیں بہینیں اور بہت نائس پرسنیں انہوں نے خاص طور پر ہمیں بیجا تھا اور بہت یمی تھا یہ نارمل جو ہم اپنی مارکیٹ کا پتیسہ کھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ تھا ایک سپیسفک ٹیسٹ تھا اس کا تو یہاں پر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کی اس پیار کا اس ظرف کا اور اس خلوص کا اللہ تعالیٰ مزید آپ کے رزق میں برکت دے مزید سٹرونگ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ چاہوں گے اجازت دعاوں میں رکھے گئے یاد الحافظ